ہم سکول سیفٹی رولز پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول سیفٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں گھر سے سکول تک جانا سکول میں رہنا اور واپس آنا تو سب سے پہلے ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ زی لا یدر ما اسمی ہی شیعون فی لاردی والا فی السمائی وہو السمیو العلیم کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور دوسری دعا جو ہے یہ دو دعایں ہیں جو ہمیں عادر ڈالنی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہیں صبح شام تین تین دفعہ پڑھنے کی تو اس کے بعد انسان کی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولو یہ ہمیشہ سچ بولنے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو پہلا حصول یہ ہے کہ گھر سے سیدھے سکول جاؤ اور گھر سیدھے واپس آؤ کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ سکول پہنچے علم حاصل کریں اور واپسی پہ سیدھے گھر واپس آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیارے بچوں کیا آپ سکول باسیا وین میں جاتے ہیں تو اس کے لیدہ سے حصول ہوں گے مثلا آپ سیٹ بیلٹ پہنیں بس یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تاکہ اگر جھٹکے لگیں یا خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو چوٹنا لگے پھر یہ بہت ضروری ہے کہ وین یا بس میں آپ جاتے ہیں تو بس جب رک جائے تو پھر ہی اس پر چڑھیں یا اتریں اور چڑھتے ہوئے اپنی باری کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو پوش نہ کریں دھکے نہ دیں ہمیشہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں پھر یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں کھڑے نہ ہوں بس میں اور آرام سے بیٹھیں اور بس میں بیٹھ کے بس کی کھڑکیوں سے اپنے سر اور بازو باہر نہ نکالیں کیونکہ ہو سکتا ہے ساتھ چلتی بھی بس سے آپ کو چوٹ لگ جائے پھر بس اور وین میں بیٹھ کے آپس میں لڑائی نہ کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سکول پیدل جاتے ہیں تو اگر آپ سکول پیدل جاتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنے روڈ پہ اور بہت سارے یوزرز ہوتے ہیں تو جس طرف سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اپنا مو اس طرف کرتے ہوئے چلیں اور پھر محفوظ رہنے کا سوچیں اس کے مطابق عمل کریں اور محفوظ رہیں تو جب بھی آپ کو سڑک پاک کرنی ہو تو پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ دیکھیں پھر اٹھے ہاتھ دیکھیں پھر سیدھے ہاتھ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روڈ کراس کریں اور کوشش کریں کہ اچھی طرح سے دیکھ بھالکے کہ ٹرافک نہیں آ رہی سکون سے روڈ کراس کریں اور پھر دیکھیں کہ جہاں پہ زیبرو کراسنگ سڑک پہ نشان لگے ہوئے ہیں سفید لائنوں کے روڈ وہی سے کراس کریں ہمارا عام طور پہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں دل چاہتا ہے تھوڑا سا آگے یا پیچھے چلنے کی بجائے جہاں سے ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہاں روڈ کراس کر لیتے ہیں اور اگر فٹ پاتھ موجود ہوں تو ہمیں فٹ پاتھ پہ چلنا چاہیے روڈ کے اوپر گاڑیاں ہوتی ہیں اور رش ہوتا ہے تو اس سے بجائے ہمیں سائیڈ پہ چلنا چاہیے پھر اگر آپ کورنر پہ کھڑے ہیں تو مورتی ہوئی گاڑی پہ نظر رکھیں کہ خدا نہ خاصتہ مورتی ہوئی گاڑی کو آپ نے نہیں دیکھا آپ نے بھی روڈ کراس کرنی شروع کر دی تو آپ خطرے سے دو چار ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بارش وغیرہ ہو تو ایک تو چھتری آپ نے ساتھ لے لیں اور پیدل چلنے والوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ کیچڑ ہوتا ہے آپ کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں اور گاڑیاں بھی سلپٹی ہوتی ہیں پھر یہ کہ آپ کو گاڑیوں کے درمیان نہیں چلنا چاہیے جیسے گاڑیاں پارک ہوئی ہیں یا دو گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں تو آپ کو ان سے دور رہنا چاہیے پھر یہ ہے کہ رات کے وقت شوخ رنگ کے کپڑے پہنیں تاکہ اندھیرے میں پہچانے جائیں ویسے رات کو تو سکول نہیں جاتے لیکن یہ ویسے ہے کہ آپ گھر سے اگر بائن ہو تو روڈ کراس کرنی پڑے تو شوخ کپڑے پہنیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رات کو گھر سے بائن نکلیں آپ دیکھیں کہ رات میں اگر تھوڑے ریفلیکٹر لگا ہو تو آپ دور سے نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد بہت زیادہ اہم بات بیارے بچوں یہ ہے کہ آپ اجنبی لوگوں سے نہ گھلے ملیں ایک تو کسی بھی اجنبی سے سکول کے رستے میں بات چیت نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ اجنبی لوگوں سے توفیت وائے وصول نہ کریں اور اگر کوئی انجان بندہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو کہے کہ میں تمہیں ادھر اتار دیتا ہوں تو اس کی بات بلکل نہ مانیں اور پھر نہ ہی اجنبی وغیرہ سے ٹافی لیں کیونکہ ان میں دوائیاں ہوتی ہیں بہوش کر کے یہ بچوں کو اغواہ کر لیتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اجنبی لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے تو اصل میں آپ اپنے متعلق ساری معلومات اجنبی لوگوں کو دیں گے تو خطرے بھی پڑ جائیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس فون ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی کال آتی ہے جس بندے کو آپ نہیں جانتے تو آپ اس کال کو رسیب نہ کریں اس سے بات چیت نہ کریں یہ آپ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سکول سائیکل پر جاتے ہیں تو سائیکل سوال کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہیلمٹ کے بغیر سائیکل استعمال نہ کریں ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں اور اگر وہ رات کو باہر نکلتا ہے تو اپنے سائیکل کے اوپر ریفلیکٹر کا استعمال کریں تاکہ وہ کپڑے بھی اس کے شوخ ہوں اور ریفلیکٹر سے اس کی دوسروں کو نظر آئے تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سکول کے اندر کے کلاس روم کے اصول سیکھیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں